بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل کریئر کوچنگ پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عرشد میرا نام ہے مائیکرو سافٹ آفیس کا جو چپٹر نمبر نائن ہے وہ لے کے آیا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بغیر کسی سافٹ ویئر کے بغیر کسی آن لائن ویب سائٹ کے آپ لوگ سادہ طریقے سے اپنے مائیکرو سافٹ آفیس پر مائیکرو سافٹ ویڈ پر ٹائپنگ کیسے سیکھ سکتے ہیں کوئی لمبا چوڑا آٹھ دس کلاسوں کا کورس نہیں ہے سات منٹ کی یہ ویڈیو ہوگی جس میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اپنے ہاتھوں کو کیسے رکھنا ہے اپنے ہاتھوں کی پوزیشنز کو کیسے مینٹین کرنا ہے اس کے بعد ٹائپنگ کیسے کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ ٹائپنگ کرنا سیکھ جائیں گے اس کے بعد پھر آپ کی پریکٹس ہے جتنی آپ پریکٹس کریں گے آپ کی ٹائپنگ اتنی زیادہ ہوتی جائے گی تو بینہ آپ کا ٹائم زائے کیے میں آپ کو سکرین پر لے کے چلتا ہوں ایک سپیشل ویڈیو ٹائپنگ کے حوالے سے میں نے بنا کر رکھی ہے تو چلتے ہیں سکرین کی طرف یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ لوگ پروفیشنل ٹائپنگ کر سکتے ہیں میرا کی بورڈ اور میری سکرین آپ دونوں دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ ایسے رکھ لینی ہے یہ جو سب سے چھوٹی آپ کی انگلی ہے یہ آپ اے پہ رکھیں گے اس کے بعد جو اگلی انگلی ہے وہ آپ ایس پہ رکھیں گے اگلی انگلی ڈ پہ رکھیں گے اور اس سے اگلی انگلی ایف پہ رکھیں گے جو آپ کا تھم ہے انگوٹہ ہے وہ سپیس کے بٹن پہ آئے گا تو یہ دیکھیں میں اپنے ہاتھ کی پوزیشن آپ کو کر کے بتا رہا ہوں اس کے بعد یہ جو ہمارا رائٹ ہینڈ ہے اس کو آپ سیمی کالن سا تھوڑا کلوز کیجئے سیمی کالن اس کے بعد ایل پھر ک پھر جے پہ رکھیں گے بیچ کے جو ہمارے بٹنز ہیں جی اور ایچ جی ایمپٹی رہیں گے ان پر کوئی فنگر نہیں رکھنی اب تھوڑا سا دور سے سب ان کو دکھائیے تو آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے میں آپ کو سکرین پر دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ای ایس ڈ ایف اور جب جی پریس کریں گے تو ایف والی انگلی جا کے جی کو پریس کرے گی اور واپس ایف پہ آکے کھڑی ہو جائے گی اس کے بعد یہ دو تھم میں سے کسی ایک تھم میں سے آپ نے سپیس پریس کرنا ہے دونوں سے بھی کر سکتے ہیں پھر بھی ہاتھ تھوڑا نیچے کرتا ہوں سیمی کالن ایل ک جی اور جب آپ کو ایچ پریس کرنا ہوگا تو یہ جی والی فنگر جو ہے یہ ایچ پہ جا کے ایچ کو پریس کر کے واپس اپنی پوزیشن پہ آ جائے گی اب اسی طرح آپ لوگوں نے ایک پیج لکھنا ہے کیسے لکھیں گے اے ایس ڈی ایف جی سپیس سیمی کالن ایل ک جی ایچ اے ایس ڈی ایف جی سیمی کالن ایل ک جی ایچ اے ایس ڈی ایف جی ساتھ آپ نے مو سے بولنا ہے جس طریقے سے میں بول کر آپ کو بتا رکھا ہوں یہی طریقہ ہے جتنا لاؤڈ آپ بولیں گے اتنی آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بہتر ہوگی تو اس طریقے سے جب آپ لوگوں نے ایک پیج پورا بھر لیا ایم ایس ورڈ کا اے فورڈ سائز جو ہے تو جی جیسے میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں ال کے جی ایچ تو اس طریقے سے آپ نے ایک پیج پورا بڑھنا ہے جب آپ کا ایک پیج پورا ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے پیج نمبر ٹو پہ آنا ہے یہاں میں بلکل ساتھ آپ کو میری سکرین اور کی بورڈ دونوں دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں پیج نمبر ٹو آ گیا ہے اب پیج نمبر ٹو پر آپ کے جو ہاتھوں کی پوزیشن ہے میں تھوڑا سا ٹیبل میرے پاس نہیں ہے میں بیٹ پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں تو اس لیے نہیں ہے آپ کے ہاتھ ایسے جب آپ ٹیبل پہ کریں گے تو یوں آپ کے ہینڈز آئیں گے اس کے بعد آپ نے یہ جو فنگر تھی جس سے آپ اے پریس کر رہے تھے یا یہاں سے بتاتا ہوں یہ جو فنگر تھی جس سے آپ سمی کولن پریس کر رہے تھے اس سے آپ پریس کریں گے پی دیکھیں پی پریس کرنے کے بعد آپ کی جو فنگر ہے میں انگلیوں کو سائٹ پہ کرتا ہوں پی پریس کرنے کے بعد واپس اپنی پوزیشن پہ آ جائے گی اس کے بعد جو فنگر تھی جو ایل کو پریس کر رہی تھی یہ او کو پریس کرنے کے بعد اپنی پوزیشن پہ آ جائے گی اس طرح جو فنگر K کو پریس کر رہی تھی وہ I کو پریس کرنے کے بعد اپنی پوزیشن پہ جانے کہ آپ اگر اس لائن کے علاوہ کسی بھی اور بٹن کو پریس کرتے ہیں تو آپ کی فنگر جائے گی اس بٹن کو پریس کرنے کے بعد واپس اپنی اسی پوزیشن پہ آئے گی اسی طرح اگر آپ کی جو فنگر ہے J والی یہ U کو پریس کر کے واپس J پہ آ جائے گی تو اس میں بھی ایسی ہوگا کہ یہ جو A والی فنگر ہے یہ Q کو پریس کر کے واپس آئے گی ایسا تھوڑا سامنے سے دکھائیں سامنے سے تاکہ نظر آئے گی اس طرح یہ جو S والی فنگر ہے یہ W کو پریس کر کے نیچے آ جائے گی D والی فنگر E کو پریس کر کے نیچے آئے گی اور F والی فنگر R کو پریس کر کے اپنی جگہ پہ آ جائے گی اس کے بعد اگر آپ T پریس کرنا چاہتے ہیں T تو آپ کی جو فنگر ہے F والی وہ پہلے جائے گی R پہ اور یہاں سے جا کے T پریس کرے گی سکرین پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ چاہ رہا ہے اسی طرح اگر آپ Y پریس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی J والی فنگر پہ U پہ جائے گی اور یہاں سے Y کو پریس کرے گی اب کیسے ہوگا میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں Q W E R T P O I U Y ٹھیک ہے جی Q W E R T P O I U Y سیم اسی طریقے سے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے مو سے بولنا ہے جتنا لاؤڈ بولیں گے جتنی انچی آواز میں آپ کے کان آپ کے آواز سنیں گے آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اتنی بہتر ہوگی ٹھیک ہو گیا اسی طرح دوسرا پیج آپ لوگوں نے اس کا بار دینا ہے میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہو W E R T P O I U Y تو یہ ہوگی دوسرا لیسن اب ہم بات کرتے ہیں جب آپ پیج نمبر 2 بھی پورا کر لیں گے پیج نمبر 3 پر آپ جائیں گے تو یہ پیجز آپ نے پورے لکھنے ہیں اگر آپ پورے نہیں لکھیں گے تو آپ کی پریکٹس میں کمی رہا جائے گی آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کبھی نہیں بنے گی تو جب ہم تیسرے پیج پہ آئیں گے تو تیسرے پیج پہ آپ کی ہاتھوں کی پوزیشن ہمیشہ یہی رہے گی جب بھی آپ کی بورٹ پہ ہاتھ رکھیں گے ہاتھوں کی پوزیشن یہی دے گی جب آپ تیسرے پیج پہ آئیں گے تو سر آپ دکھانے کی کوشش کیجئے گا اب یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کا کام ختم S والی انگلی سے آپ Z پریس کریں گے ٹھیک ہے جی S والی انگلی سے Z اب آپ کو میری سکرین پر Z اس کے بعد D والی فنگر سے آپ X پریس کریں گے F والی فنگر سے آپ C پریس کریں گے اور V پریس کرنے کے لئے آپ کی F والی فنگر پہلے C پہ آئے گی پھر V کو پریس کریں گے یہ دیکھیں Z X C V اس کے بعد سر یہاں ذرا clarity سے دکھائیے گا کہ یہ جو سیمی کالن کی فنگر ہے جب آپ نے یہ والی لائن پریس کرنی ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا ترچھا کر لینا ہے ٹھیک ہے سیدھا کر کے کریں گے تو بٹن سہی پریس نہیں ہوں گے تھوڑا سا ترچھا کرنے کے بعد اس والے ہاتھ کی جو سیمی کالن والی فنگر سے آپ پوائنٹ کو پریس کریں گے L والی فنگر سے آپ کومے کو پریس کریں گے بڑی فنگر جو K پہ ہوتی ہے اس سے آپ M کو پریس کریں گے اور J والی فنگر سے آپ N کو پریس کریں گے اگر آپ کو B پریس کرنا ہوگا تو آپ کی J والی فنگر پہلے N پہ آئے گی کیونکہ آپ جب ٹائپنگ کر رہے ہوں گے آپ نے کی بورڈ نہیں دیکھنا اور پھر یہ B پریس کریں گے اب میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں لے دیکھیں Z X C V یہ دیکھیں آتی اتھا ہے یہ point comma M N B Z X C V point comma M N B تو یہ تین exercises جو ہیں وہ آپ نے کرنی ہے میں کوشش میں نے پوری کی کہ آپ کو بالکل zero کی طرح جو ہے وہ سمجھا پاؤں تو اس طریقے سے آپ نے یہ تین exercise کرنی ہے تین exercise جب آپ تین page کر لیں گے تو پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ typing master پہ آپ لوگ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں number بھی attach کر دیا ہے آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں تو آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے یہ بہت ہی آسان ٹرک ہے کسی قسم کا کوئی software آپ کو نہیں چاہیئے صرف ms word پہ آپ easily لیے آسان میں guarantee دیتا ہوں اگر یہ 3 page آپ نے لکھ لیے تو آپ کو typing آ جائے گی professional طریقے سے تو ویڈیو پہ آنے کا ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آئی